نحمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامن مراج کا موضوع ہے صدقہ کی فضیلت سامن صدقہ خیرات کرنے کو کہتے ہیں اور صدقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لئے غریبوں کو دیا جاتا ہے اور یہ خالص عبادت ہے سامن صدقہ خیرات ایک ہی چیز کے دو نام ہے یعنی کہ جو مال اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لئے غربہ مساکین کو دیا جاتا ہے یا کسی خیر کے کام میں خرج کیا جائے تو وہ صدقہ خیرات کہلاتا ہے سامن صدقہ کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک فرض جیسا کہ زکاة نمبر دو واجب جیسا کہ نظر صدقہ فیطر و قربانی وغیرہ اور نمبر تین نفل صدقہ جیسا کہ عام خیرات وغیرہ سامن قرآن مجید و حادث مبارکہ میں صدقہ خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ان کی گئی ہے بلکہ اسے اللہ اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے بے شک سامن خرج کرنا خیر و بلائی کی عظیم ابواب میں سے ہے اور اسلام میں مال خرج کرنا جہاد فی اسبیل اللہ شمار کیا جاتا ہے سامن اللہ کی راہ میں مال صدقہ خیرات کرنا انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق و مالے کی عطا ہے بے شک بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر یہ احسان کیا ہے کہ اس مال کو وصول کر کے کئی گناہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور بعض کو تو بے حساب بھی دیتا ہے سبیل اللہ بے شک سامن اللہ کی راہ میں خرج کرنے پر رغبہ دلانے والی آیات کسرہ سے موجود ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں اشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے قبل اللہ کے راستے میں خرج کر لو جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی سفارش اور کافر ہی ظالم ہے سامن سورہ بقرہ میں ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی ہے کہ جس نے ساتھ بالیاں ہو گئیں اور ہر سٹے اور بالی میں سو دانے ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتا ہے بے شک اور اللہ تعالیٰ وسط والا اور جاننے والا ہے بے شک سورہ بقرہ میں اشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرج کرتے ہیں وہ پھر جو کچھ انہوں نے خرج کیا ہے اس میں حسان ہی جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے نہ تو کوئی انہیں خوف ہوگا اور نہ ہی وہ گمگین ہوں گے سبحان اللہ بے شک سامین ان آیات میں اللہ رب العزت نے صدقہ کے اراد کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا اور سامین اسی طرح قصیرہ حدیث امبارکہ میں بھی صدقہ کے اراد کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے چنانچہ صحیح بخار شریف کی حدیث امبارکہ میں ہے حضرت بہرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک حجور کے برابر صدقہ کیا اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاں سے قبول فرماتا ہے پھر اسے خرج کرنے والے کے لیے اس کی ایسے پرورش کرتا ہے جس طرح تمہیں سے کوئی اپنے گوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے اس بہان اللہ سمین ترمزی شریف کی حدیث انبارکہ میں ہے حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اس بہان اللہ ایک اور جگہ اپنے شاہ فرمایا صدقہ گناہ کوئی سے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ بچاتا ہے اس بہان اللہ سمین اکرم حدیث انبارکہ میں نبی کریم علیہ وسلم نے شاہ فرمایا صبح کا آگاہ صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھا ہتی اس بہان اللہ سمین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے ہر جوڑ پر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے سبہان اللہ میں ہے ساتھ قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے کہ جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا ان ساتھ میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے خفیہ طور پر صدقہ کیا حتیٰ کہ اس کا بائیں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرج کیا ہے سبہان اللہ مسلم شیخ کی حدیث انبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے ابن آدم خرج کر اللہ تعالیٰ تجھ پر خرج کرے گا بے شک سامین حضرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ خرج کرنے والے کو اس کا بدلہ دے سبہان اللہ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ ممسیق و بقیل کے مال کو تلف کر دے استغفر اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں اللہ پاک ہے اور حلال و پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے اور اللہ نے مومنین کو انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جن چیزوں کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کر رہے ہو اسے میں باقو بھی واقف ہوں بے شک سامین صحیح مسلم شیف کی حدیث انبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہر قرض صدقہ ہے یعنی کہ قرض دینا بھی صدقہ ہے سامین صحیح بخار شریف کی حدیث انبارکہ میں ہے حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا ہر نیک عم صدقہ ہے سبہان اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال کہا ہے کہ ہم صدقہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا بلائی کے دروازے بہت زیادہ ہیں کسی سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے بحریک کو بلند آواز سے سنانا بھی صدقہ ہے اندے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے راستہ بٹکے ہوئے یا نبینہ شخص کو راستہ بتلا دینا بھی صدقہ ہے کسی حاجت مند کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے اپنے برطن سے مسلمان بھائی کے برطن میں کچھ ڈال دینا بھی صدقہ ہے کسی کی گر موجودگی میں اس کے لیے دوا کرنا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے آپ نے شاہ فرمایا اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے آپ نے فرمایا مسلمان بھائی کی طرح مسکرا کر دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے آپ نے شاہ فرمایا کہ یہ سب کچھ تمہاری طرح سے اپنی جان پر صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا صدقہ سے اپنی مریضوں کا علاج کیا کرو کیونکہ صدقہ بیماریوں پیش آنے والی مصیبتوں کو دور کرتا ہے بے شک آپ نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالی صدقے کی وجہ سے ستر بیماریوں کو دور فرماتا ہے سبحان اللہ سامن حدیث انبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے بری موت کو روکتا ہے سبحان اللہ سامن صدقہ دعا کے قبول ہونے مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے یہ خالص عبادت ہے اس میں کسی خاص شخص کا تائیو نہیں ہونا چاہیے سامن کسی کے مالی مدد کرتے وقت یہ باتیں نہ سوچیں کہ آپ جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال میں سے دے رہے ہیں آپ ظاہر تو ضرورت مند کو دے رہے ہیں لیکن در حقیقت آپ یہ مال اللہ تعالیٰ کو بطور کرز دے رہے ہیں جس کا کئی گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے بے شک کیونکہ سامن صدقہ دینے سے مال گڑتا نہیں بلکہ وعدہ یہ خداوندی ہے کہ مال بڑھتا رہتا ہے سبحان اللہ بے شک اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنے دیئے مال میں سے صدقہ خیرات کرنے کی تعفیق عطا فرمائیں اللہم آمین دعا میں یاد رکھئے گا جزا کلو گئی